مکہ منتری سکوندہ سنگھ تھاکر مکہ منتری نے شمشی میں ایک جن سبھا کو سمبودت بھی کیا جس میں مکہ منتری نے پور مکہ منتری جرام تھاکر پر نشانہ سادا انہوں نے کہا کہ جرام تھاکر کا گھڑی ٹھیک نہیں ہے وہ پچیس ودایکوں کے ساتھ سرکار بنانے کی سوچ رہی ہیں ہمارے چناب باسچ ابھی اتنی جگہ ہے چھے سیسوں پر ہو رہے خاص اپنے سے چھے سیسوں پر چناب اگر مان لیجے گلتی سے ان پاپیوں کو اگر چھے سٹے بھی آنی تو پچی اور چھے کھنی ہوگی اور ابھی بیوارے پر بھی چھوٹی ہے تب ہی میں کہتا ہوں کہ دونہ مہاں ہمیں میٹرنیٹیشنوں کے پیچھے کو بھوسنا پڑے کر پیٹ نہیں ہے میٹرنیٹیشنوں کو لگتا ہوں کہ وہ فیل ہوتے رہے ہیں ہم لوگ ایک ایسے غابط جیت پر آپ سے زوٹ مانگنے آئے ہیں جہاں لوگ تب تب کی جیت ہونے چاہیے سچائی کی جیت ہونے چاہیے نیایو کی جیت ہونے چاہیے دھرم کی جیت ہونے چاہیے اور اس جیت کو سرکار سفر نہیں کر سکتی اس جیت کو اگر کوئی سمر کر سکتا ہے تو ہم آچل سر دیش کی جلتا ہے تو میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ اس جیت کو سفر کریں گے ادھر منڈی سیٹ سے لوگ سبا پرتیاشی وکرم آدیتیا سنگھ نے ایک باپ پھر کنگنا رنوت کو نشانے پلیا انہوں نے کہا کہ کنگنا کے مارچل کچھ دنوں کی شوٹنگ پر آئی ہیں اور تھوڑے ہی دنوں میں اپنی شوٹنگ پیک اپ کر کے واپس ممبئی چلی جائیں گے کئی پہ لباس پہن کر کئی پہ سدری پہن کر کئی دھٹو پہن کر اب شوٹنگ کا سمیت پورا ہو گیا ہے اب ان کا پیک اپ ہونے والا ہے اور یہاں سے واپس ممبئی جو ہے یہ جانے والے ہیں کیونکہ جیسا انہوں نے کہا کہ مشکل سمیہ میں یہ لوگ کہاں پہ تھے منالی مہن کا گھر ہے باملا مہن کا گھر ہے ایک پیسے کا یوگدان انہوں نے جو ہے وہ مشکل سمیہ میں ہماشل کے لوگوں کو مہچل پردیش میں بھی تیزی سے چناپ پچھار کیا جا رہا ہے ہر دل اپنا وعدہ کر رہا ہے وہ مکیمنٹی خود ہاتھوں میں کمان لے کر جیت کا دعویٰ کرتے ہوئے نظر آ رکھی ہیں اس جن سبھا میں بھی کلو کے ودایق سندر سنگھ تھاکر اور منالی ودایق بھوبنیشور گور بھی موجود رہے ہیں کلو سے سور سمیہ چار کے لیے انیل کانت کی ریپورٹ